ہمارچل پردیش، گجرات اور پھر راجستان اسیمبلی چونہ ہونیاں نے 20 سو بائی ہے، 20 سو چوچ پارلیمٹ دیاں چونہ نے سو آلیڈی انہاں نے اپنا مسلمان ورودی پتہ جیڑا بڑی تیزی دین آل کھیڑنا شروع کیتا ہے دیکھ اگنی ہوتری تو کشمیر فائلز فلم بنوا کے جو میں سرکاری لیول دے ہوتے ہوتا پرچار کیتا جا رہے ہیں ٹیکس فری ہی نہیں چھٹی کر کر کے اور بالکل سارے منسٹر اور انہاں دی اپر ہائی کمانڈ تو لور لیول تک اس نفرتوں فلانتے لگے ہوئے نے کشمیری سٹوننٹس دے ہوتے اٹیک ہو رہے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ دلی دے ایک ہوتیل چے رینڈ لئی کشمیر دی آئی ڈی ہے یا دار کارڈ ہے اور انہوں وہ ڈنائی کر رہے ہیں کہ سانو اتوں ہدایتہ نے کہ کسے کشمیری نو جڑے ہیں وہ اتھے نہیں رینڈ دے رہے ہیں کشمیری پندتان دی آرگنیزیشن نے ایک یہ ہے کہ سی بی آئی اور این آئی ای دی جڑے ہیں انہوں دی نگرانی تھر لے یہ ڈیٹیل ماس مرڈرز اور جینو سائیڈ آف کشمیری پندت سن جمہو کشمیر اس دی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرائی جائے سینٹرل منسٹر ہے موڈی دی کیبنٹ جتندر سنگھ اس دی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا جی اسی جویں آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیتا ہے یہ ہی جڑا پاکستان دے کمزے والا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر یہ کہندہ ہے جڑا ازاد کشمیر ہے زیادہ طورتیں اس ہوں اسی لبریٹ کرانا گے درشکو بریٹ بعد آپا تنسابنو چیہاں خیاندیاں سو ویورز ہون آپا غلبت کرن جا رہے ہیں بی جے پی ولو گجرات حماچل آتے راجستان صوبیاں دیاں آندیاں چوڑا جتنلی کشمیر پندتان دے مدین اوبار کے مسلمانہ دے کلاب خوف نورت جڑی ہے اوفلائی جاری ہے سو کشمیر فائلز فلم اسے کڑیدہ حصہ ہے سو موڈی دے منسٹر جتنل سنگھ نے بیان دیتا ہے کہ جیس طرح اسی جمہو کشمیر ویچ آرٹیکل 370 ختم کیتا ہے اسی طرح اسی پاکستان دے کبجوالے کشمیر نومی ازاد کرما مانگے سو اس بریہ پنگل بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاہ مانگے کہ توسرہ اسی طرح بڑے رہنا دیکھنے سننے ہیں نکھنے توڑا سابتہ بھوپو شکریہ جیڈر ساب کی کنا چاہوگی دیکھو اسی اگے بھی ذکر کی تاسی ہے کہ آنوالے سمیچ ہیماچل پردیش گجرات اور پھر راجستان اسیمبلی چونہ ہونیاں نے ویس سو بائی ہے ویس سو چوویچ پارلیمنٹی ہیں چونہ نے سو آلڈی انہ نے اپنا مسلمان ویرودی پتہ جیڈا ہے وہ بڑی تیزی دین آل کھیڑنا شروع کیتا ہے ویویک اگنی ہوتا رہی تو کشمیر فائلز فلم بنوا کے جو میں سرکاری لیول دے اتے ادھا پرچار کیتا جا رہے ہیں ٹیکس فری ہی نہیں چھٹی کر کر کے اور بالکل سارے منسٹر اور انہ دی اپر ہائی کمانڈ تو لور لیول تک اس نفرتوں فلان تے لگے ہوئے نہیں کشمیری سٹوڈنٹس دے اتے اٹیک ہو رہے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ دلی دے ایک ہوتیل چرین لئی کشمیر دی آئی ڈی ہے زیادہ آرکارڈ ہے اور انہوں وہ ڈنائی کر رہے ہیں کہ سانو اتوں ہدایتہ نے کہ کسے کشمیری نو جڑے وہ اتے نہیں رینڈ دینا ہے سو یہ نفرت دی لائن چال رہی ہے انہوں نے آڑی ایسی دیکھ دیں کہ آج وہ پاس کر دیں جمہو کشمیر پروپرٹیز آف دوز پروائیڈنگ شیلٹر ٹو ملیٹنس ٹو بی اٹیش جمہو اینڈ کشمیر پولس انہوں نے کہا جنہیں جڑے کاروی آکے کوئی رہا ہے جنہوں یہ اتوادی کہنے ہیں انہوں نے یہ جڑی پروپرٹیز عبد کر لانگے کرونا انہوں کڑ دیں انہوں نے زمین تے ہوتے قبضہ اور دوسرا دیسرا یہ کرانگے اور نال دی نال ایک پاس ہے کیونکہ فیک ایک آنٹ فیک نیریٹیو کشمیر فائلز دے تھلے انہوں نے کریئیٹ کیتے ہیں اور ہون ایک پیٹیشن سپریم کوٹ سے دائر کتی گئی ہے کہ کوٹ مانیٹر پروپ انٹو جینو سائیڈ آف کشمیری پندت سن جمہو اینڈ کشمیر اور اے پیٹیشنر نے کشمیری پندتان دی آرگنیزیشن نے اے کیا ہے کہ سی بی آئی اور این آئی اے دی جڑا ہے او انہوں دی نگرانی تھلے اے ڈیٹیلڈ ماس مرڈرز انڈ جینو سائیڈ آف کشمیری پندت سن جمہو کشمیر اس دی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرائی جائے اور اس سارے دے چل دے ہیں آج جڑا سینٹرل منسٹر ہے مودی دی کیبنٹ جتندر سنگھ اس دی سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا جی اسی جویں آرٹیکل ثری سیونٹی ایبروگیٹ کیتا ہے امہیں جڑا پاکستان دے کمزے وڑا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر یہ کہندہ ہے جڑا ازاد کشمیر ہے ازارہ طورتے اس نے اسی لیبریٹ کرانا گیا کیونکہ جو اسی کر رہے ہیں آرٹیکل ثری سیونٹی وز ریمووڈ وز بی جے پیز پرامیس ایون دو ایٹ وز بیانڈ دا ایمیجنیشن آف مینی پیپل کدے کوئی سوچ میں نہیں سی سکتا کہ آرٹیکل ثری سیونٹی ختم ہو سکتا ہے پر بی جے پی نے اپنا اعلانیا ہویا اسی کہ اسی ختم کرانگے اسی ختم کیتا ہے اور نال دی نال انہ نے کہا کہ اسی طرح پارلمنٹ نے پاس کیتا ہے ریزولیشن انیس سو چھرانوے ایمفیسائزنگ دیٹ پاکستان مست ویکیٹ پارٹس آف جمہو اینڈ کشمیر انڈر ایٹس ایلیگل اوکوپیشن ایٹس آور پرامیس تو لیبریٹ پاکستان اوکوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر انہوں کیا جی یہ انیس سو چھرانوے دا انڈین پارلمنٹ دا ریزولیشن ہے اور اسی جو میں آرٹیکل ثری سیونٹی ختم کیتا ہے ایمیں ہی اسی پاکستان دے قبضے جڑا کشمیر ہے انہوں لیبریٹ کروا ہوں گے ہون گلک اللہ اے نہیں ہے بھی کس حد تک جا کے اے اس لائنو لے رہے ہیں اے بیانیاں بھی او دوں دندہ ہے جڑا گلاب سنگھ جنہیں سکھ راجنار گداری کر کے انگریزہ تو بطورے توفہ جمہو کشمیر لے ہے کٹھوے دے وچو دا وی فٹ اچھا اس گلاب سنگھ دا جڑا ہے آج بھی جدوں اسی پنجابی دے وچ کس حلی گدار لفظ کہنا ہوئے تا اسی انہوں ڈوگرہ کہنے ہیں کیونکہ اے گلاب سنگھ ڈوگرہ جمہو دا ہے جنہیں سکھ راجنار گداری کیتی ہے تینوں ہی پر آتے آن سنگھ گلاب سنگھ سچیت سنگھ پر دوجہ پہلا مار گئے سی تین سنگھ بھی سچیت سنگھ بھی اور گلاب سنگھ نے جو سکھ راجنار گداری کیتی جیسنوں شاہ محمد نے کیا سی کہ شاہ محمدہ ایک سرکار باجوں فوجہ جت کے انتنوں ہاریاں نے اور جدوں لاہور چاہ کے انگریز بیہ گئے اور اٹھاران سوچ تاری دی جڑی پارووار دی سن دی اور بعد جنہوں عمر سر دی سن دی بھی کیا جاندہ ہے ادھے تھلے جمہو کشمیر اس گداری دی گفٹ انہوں بونجا لاک بطر لاک اس سارا سکھ جانے دا پیسہ ہے اس ٹریٹر گلاب سنگھ دا جی دی اولاد چل دے چل دے اگے ہری سنگھ جیڑا سنتاری دے وچھ پھر گداری کر دا اپنے لوگ کاندے نار اچھا اس دا وی فٹ دا اچھا بہتے جیڑا کٹھوے دے وچھ انہوں نے جیڑا علایا کوڑے تھے چڑے ہیں سو اس سکھانو بھی یہ میسیج انہوں نے دتا کر لیا ہی نہیں کہا ابھی اسی پاکستان دا ازاد کشمیر اس نو لیبریٹ کرام آگے انہیں سکھانو بھی کہا کہ جنہوں تسی گدار کہن دے ہو وہ ساڑا ہیرو ہے گلاب سنگھ بھی ہیرو ہے اور زہ رہے طور دے ہوتے اسی آرٹیکل تھری سیمیٹی ختم کر کے جو میں اسی سرپرائز دیتا ہے کو سوچ بھی نہیں سی سکتا ہے میں ہو سکتا ہے انہیں اسی پاکستانی کشمیر بھی ازاد کروانے ہیں انہوں نے یہ پوسچر نے جی پاکستان دے وچھا جی وڈا حصہ جڑا ہے وہ اندرونی جنہوں میں یہ کم آکے پائی ہو فریٹری سائیڈل آپسی اور اچھی ہیں جو کچھ چال رہے ہیں اسلام آباد ہے آڑے دو آڑے کال جدو سی گل کریں گے ہپفلی ایوریٹنگ پاسز آف پیسفولی لیکن اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں دشمن کی بھیونت کر کے بیٹھے پاکستان دیاں جڑی ہیں سیاسی تیرانے اوکے میں آپسی صرف ٹول دے رجی ہوں گیاں جی رارسہ تھوڑکو پو تانوہ سواتھ لینے بریک پیو اور زرط سے کتنی جانا مل دیں آفٹر دیس چھوٹ بریک